بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بڑی خبر کی طرف چلے تو گورنمنٹ کی طرف سے آج کل الیکشن ڈیوٹی پر جانے والے سازہ کے لیے ریلیکسیشن جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ آپ ایک بجے سکول چھوڑ سکتے ہیں اور اپنا جو اتنا بھی کام ہے الیکشن کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں سرکاری سوشل دوسری بڑی خبر کی طرف چلے تو سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر بڑی پابندی لگا دی گی اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے پچھلے دنوں بھی کئی بار بلکہ اس کے بارے میں لیٹر جاری ہو چکے ہیں لیکن ایک خاص لیٹر جو ہے وہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوا پچھلے دنوں اسازہ حکومت ریاستی اداروں اور سیاسی حالات پر تفسرہ کرنے سے کو ریز کریں اور اپنے اکاؤنٹس کی پروفائل میں ضروری تبدیلی کر لیں اور پرسنل اکاؤنٹ بناتے ہوئے احتیاط کریں اس میں خاص طور پر ویٹس اپز یا فیس بوک کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جو حکومت کے خلاف ہوئی ہیں کوئی ایسا نوٹیفکیشن جو فیک نہیں وہاں پر جاری ہونا چاہیے پنجاب بار کے تمام سرکاری سکولوں میں کام کرنے والے اساز ذاکری بڑی ارشی خبر ہے اب ہر قسم کی ٹرانسفر ریٹائرمنٹ چھٹی سنیارٹی لیسٹ لیو انگیشمنٹ اور آن لائن ایچ آر ایم ایس پر کے ذریعے ہوگی تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف پندرہ نومبر دوزار اکیس تک آپ نے آن لائن اے سی آر سامٹ کر دیں تو بڑی اچھی خبر ہے کہ آپ کو دفاتر کے چکر سے بچ جائیں گے اور پیسے بھی آپ کے بہت سارے بچ جائیں گے اب آن لائن آپ کی چھٹی بھی ہوگی ٹرانسفر بھی ہوگا سنیارٹی لسٹ بھی آن لائن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اے سی آر پی آر بھی آن لائن آپ سامٹ کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سکرین پر لیٹر دیکھ سکتے ہیں پہلے سے آٹھویں جماعت کے امتحانات کے لیے نئی پالیسی جاری کر دیں گے پانچ وی تک ناظرہ لازمی پرچہ پچاس نمبر کا ہوگا اسلامیات کے سو نمبر ہوں گا اگل امتحانات کی تیاری کا اعلان پیک کی جانب سے بعد میں کیا جائے گا پنجاب امتحانی کمیشن کی جانب سے پہلی سے آٹھویں جماعت کے سلانہ امتحان کے لیے نئی پالیسی جاری کر دیں گے اگلے سال پہلے سے پانچ وی کے امتحانات یک سا نصاب کی تیارت ہوں گے ناظرہ تعلیم کا پرچہ پچاس نمبر کا ہو تفصیلات کے مطابق پیک کی جانب سے نئی امتحانی پالیسی جاری کر دیں گے پولیسی کے مطابق اگلے سال پہلی سے آٹھویں جماعت کے سلانہ امتحان پورے نصاب سے ہوں گے پہلی سے پانچویں سے پہلی سے لے کر پانچویں جماعت کے بچوں کا ناظرہ تعلیم لازمی سبجیکٹیس میں پچاس نمبر کا ہوگا اسلامیات کا پرچہ سو نمبر ہوگا جب کہ غیر مسلم طلبہ کے لئے اخلاقیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا اور جو مسلم طلبہ کے لئے ایک سو پچاس نمبر کے برابر ہوگا پہلی سے دوسری جماعت کے بچوں کا سلانہ امتحان زبانی جب جو ایم سی کیوز اور شارٹ جوابات پر مشتمل ہوگا گریڈ سکس سے ایٹ کے طلبہ کے لئے امتحان نیشنل نصاب کے مطابق کو اکلاس طریقے اور آٹھویں جماعت کے طلبہ کے امتحان تحریر ہوں گے ایم سی کیوز اور مختلف سوالات پر مشتمل ہوں گے اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب اگزامی نیشن کمیشن پہلی سے آٹھویں جماعت کے سلانہ امتحانوں کے لئے جو کور مظلمین کے سوال بھی دے گا اس کے لئے پیک کی جانب سے خصوصی کوئیشنز بینک بھی تیار کیے جائیں گے جس میں آپ اس کا مکمل پیٹرن دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بڑی خبر کی طرف چلیں جو سپریم کورٹ اور پاکستان کا ایک بڑا فیصلت تم وفاقی تلہمی داروں میں کام کرنے والے اسازہ تاریخ تقرری سے مستقل ہوں گے مستقل شمار ہوں گے آپ اس فیصلے کی کاپی بھی دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس فیصلے میں بیسک ان سی ایچ ڈی اسازہ کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں بھی ایک پیپر روٹیکشن کا کیس جو کہ سپریم کورٹ سے بھی ہوا اور اس کے علاوہ سروس ٹوپنٹ سے بھی ہوا مختلف ہائی کورٹ سے بھی بڑی اچھے فیصل ہوئے لیکن ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا اس کے لئے بھی اسازہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیٹ آف جائننگ سے جو ہے وہ ان کو ریگولر کیا جا سکے یا ڈیٹ آف جس ڈیٹ سے انہوں نے جائننگ کیا کنٹریکٹ بیس جو ان کا پیرڈ ہے اس میں شامل کیا جا سکے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر کرتے ہیں مختلف محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سکیل نمبر ایک سے دس تک خالی اسامیاں پر کرنے کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا اس کے علاوہ پنجاب میں بہتر ہزار خالی اسامیوں پر جو بھرتی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ لیکچرار کی تین ہزار اسامیوں پر بھی بھرتی ہوگی سکولوں میں پہلے مرحلے میں تیتیس ہزار جو اسازہ ہے ان کی بھرتی کی منظوری دے دی گئی ہے اور اگلے انہیں والے چند دنوں میں بقیدہ اس کا بھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں ڈسٹک وائز بھی پوسٹیں تمام آ چکی ہیں کہ کس ڈسٹک میں ای ای سی کی ہیں ای سی ای سی کی ہیں ای سی ای سی کی کتنی پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ مطلب سوشل میڈیا پر اس کی ڈیٹیل دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ جو اسامیہ یہ آئندہ آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں بقیدہ طور پر اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گا اور پی پی ایس ای کے تھو یہ ساری اسامیہ پور کی جائیں گی تینکس فر وچ